دوستو چوتھے ٹیسٹ میچ میں ٹین اٹراجن محمد سراش جاردل اور سندر نکیہ کمال اور دوستو پہلے ہی دن آسٹریلیا آل آؤٹ ہوتی اگر ٹیم انڈیا نہیں کرتی تو بڑی غلطی جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتک دیکھنا ضروری ہے دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلی جا رہی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا چوتھا اور انتی میچ بریزبین میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں آسٹریلیا کے کپتان ٹیم پین نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت نے اس مقابلے میں اپنی ٹیم میں چار بڑے بدلاؤں کیے ہیں جبکہ آسٹریلیا کی ٹیم ایک بدلاؤں کے ساتھ میدان میں اتری ٹیم انڈیا کے لیے ٹین اٹراجن اور واشنگٹن سندر نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا جبکہ میانک اگروال اور شارتول تھاکور کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا وہیں کندے کی چوٹ کے چلتے ویل پوکو بسکی کی جگہ کنگارو ٹیم نے مارکس ہیریس کو ٹیم میں رکھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے بازی کرنے اتری کنگارو ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی اور ڈیویڈ وانڈر محض ایک رن بنا کر پابیلین لوٹ گئے محمد سیراج نے اپنے پہلے ہی اوور میں ڈیویڈ وانڈر کو آؤٹ کر دیا جی ہاں اس ویگٹ میں سیراج کی گین بازی کے ساتھ ہی روہی شرما کی شاندار ویلڈنگ کا بھی یوگدان رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ سیراج کی گین نے وانڈر کے بلے کا کنارہ لیا اور سلپ کی اور گئی یہ گین پہلی سلپ تک نہیں پہنچی روہی جو دوسری سلپ میں کھڑے تھے انہوں نے اکراؤس ٹرائیو لگاتے ہوئے زبردست کیچ پکڑا روہی کے زبردست کیچ کے بعد ٹویٹر پر پینز ان کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اس کے بعد اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے شاردل تھاگو نے اپنے پہلے ہی گین پر اوپنر مارکس ہیریس کو آؤٹ کر دیا ہیریس نے گین کو فلپ کرنے کی کوشش کی لیکن سندر نے ایک آسان سا کیش لپک لیا اس کے بعد سٹیو سمیت اور مارنس لابشین نے آسٹریلیا کی پاری کو سنبھالا اور لنچ تک کوئی وکیٹ نہیں گرنے دیا لنچ تک آسٹریلیا کا سکور دو وکیٹ کے نقصان پر پیسٹ رن تھا اس کے بعد دوسرے سیشن میں ٹیم میڈیا کو ایک اور بڑی سفلتہ ملی جیہاں دوستو ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کی خطرناک بلے باز اسٹیو سمیت کو اپنے جال میں بھسا لیا اپنا پہلا میچ کھیل رہی واشنگٹن سندر نے خطرناک دکھ رہے اسٹیو سمیت کو آؤٹ کر کے ٹیم میڈیا کو تیسری بڑی سفلتہ دلائی آپ کو بتا دوں کہ اسٹیو سمیت 36 رن بنا کر آؤٹ ہوئے آسٹریلیا نے سداستی کے سکور پر اپنے تین وگٹ گوا دیئے تھے اور ٹیم میڈیا نے اس میچ میں اپنی پکڑ بنا لی تھی لیکن اس کے بعد مارنس لابوشین نے میتھیو ویٹ کے ساتھ مل کر آسٹریلیا کی پاری کو سمالا اور آگے کوئی وگٹ نہیں گرنے دیا لابوشین نے ایک بار پھر سے مشکل میں پسی اپنی ٹیم کو سمالا اور ساتھ ہی سیریز کا اپنا پہلا شتک بھی لگایا حالکہ ان کی پاری کو آگے بڑھانے میں بھارتیے کھلاڑیوں کا بھی اہم یوگدان رہا دراصل لابوشین کو ان کی پاری کے دوران دو بار جیوندان ملے اگر رہانے اور پجارہ نے ان کا کیش نہیں چھوڑا ہوتا تو ویشتک تو دور ارشتک بھی نہیں لگا پتے لابوشین کا ایک بار سیتیس اور دوسری بار اڑتالیس کے سکور پر آسان سا کیچ چھوٹا سب سے پہلے رہانے نے لابوشین کا ہاتھ میں آیا ایک آسان کیچ چھوڑ دیا جی ہاں دوستو اور اس کے بعد پجارہ نے بھی ان کا کیچ چھوڑ دیا پھر لابوشین نے بھی ان جیوندان کا پاپو بھی فائدہ اٹھایا اور چوتھے وکٹ کے لیے میتھیو ویٹ کے ساتھ مل کر 113 رنوں کی اہم ساجداری کی یہی نہیں انہوں نے بھارت کے خلاف اپنا پہلا چھتک بھی جڑ دیا وہیں دوستو اسی بیچ بھارت کے ٹیم کے لیے ایک برے خبر بھی سامنے آئی ٹیم کے تیز گیند باز نرطیف سینی گیند بازی کے دوران دکت میں نظر آئے اور فیزیو کے ساتھ میدان سے باہر چلے گئے حالکہ اس کے بعد ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر میش میں واپسی کی ٹی نٹراجن نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے محض آٹھ گیندوں میں آسٹریلیا کے دو بلے بازوں کا شکار کیا جیہاں دوستو نٹراجن نے سب سے پہلے میتھیو ویڈ کو آؤٹ کر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے وکیٹو کا خاتہ کھولا اور اس کے بعد اپنے اگلے اوور میں نٹراجن نے شتکبیر مارنس لابشین کو بھی پویلین کی راہ دکھائی دو سو تیرہ رن کے سکور پر آسٹریلیا کے عادی ٹیم پویلین لوٹ گئی تھی اور وہ ایک بار پھر بیک فوٹ پر آ گئے آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد کپتان ٹیم پین اور کیمران گرین کے بیچ ارشتے کے ساجداری پوری ہوئی اور پہلے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد آسٹریلیا کا اسکور پانچ وکیٹ کے نقصان پر دو سو چوہتر رن رہا وہیں ٹیم انڈیا کے لیے آج نٹراجن نے سب سے زیادہ دو وکیٹ لیے تو سراج شاردل اور سندر نے ایک ایک وکیٹ لیا دوستو آپ ٹیم انڈیا کی گیند بازی کے آج کی اس پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دو گے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کرتے دھنیواد